اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹوٹل اماؤنٹ کو کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں انوائسز بائی ایج کے ذریعے آئیے جانتے ہیں اس کو مایکروسوف ایکسل میں کس طرح کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں ہم نے کرنٹ ڈیٹ کا ایک فارمولا لگایا ہے اس اکل ٹو ڈے جس سے کرنٹ ڈیٹ آ چکی ہے اور اس وقت ہمارے پاس یہاں انوائس ڈیٹ دی ہوئی ہے اور انوائس نمبر دیا ہوا ہے اور کنٹری جہاں شپنڈ گئی ہے اور اماؤنٹ دیا ہوا ہے اور فارجمپل جو انوائس ڈیٹ ہے اس سے تیس دن کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کرے گے کہ یہاں ایک فارمولا لگائے گے اس اکل ٹو جو انوائس ڈیٹ ہوگی اس میں پلس کر دے گے تھارٹی ڈیز تو ہمارے پاس ڈیو ڈیٹ آ جائے گی کہ اس انوائس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ اکتیس جنوری دوہزار سترہ ہے تو اگر ہم میں اس کو فارملے کو ڈریک کر کر نیچے لاتا ہوں تو سب انوائس کی ڈیو ڈیٹ آ جائے گی اور اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ایج یعنی کہ یہ جو انوائس ڈیو ڈیٹ ہے جو بھی ڈیو ڈیٹ ہے وہ ڈیو ڈیٹ سے کتنے دن اوپر وہ ہو چکی ہے پیمنٹ ابھی اس کی نہیں ہوئی تو اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایز اپل ٹو لگائے گے اور جو بھی کرنٹ ڈیٹ ہوگی اس کو مائنس کر دے گے ڈیو ڈیٹ سے تو ہمیں ایج معلوم ہو جائے گی تو جو بھی کرنٹ ڈیٹ ہے اس کو ہم ایف فور پریس کر کر فکس کر دیتے ہیں کیونکہ میں جب فارملہ ڈریک کرو گا تو یہ چینج نہیں ہوگا تو مائنس کرنا ہے ڈیو ڈیٹ سے تو ہمارے پاس ایج آ جائے گا جیسی میں نے انٹر کیا تو ایٹی ٹو ڈیز ہو گئے اور ابھی اس انوائس کی ڈیو ڈیٹ سے بھی ایٹی ٹو ڈیز ہو گئے اور اس کی انوائس کی ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی تو میں اس کو ڈریک کر کر نیچے کرو گا تو تمام کی ایج آ جائے گی کیونکہ یہ نو مئی ہے اور نو مئی نو مئی ڈیو ڈیٹ ہے اور اس لئے یہ مائنس میں شو کر رہا ہے اور اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو بھی انوائسز ہے وہ اگر تیز دن سے چھوٹی ہے یا برابر ہے ڈیو ڈیٹ کے جو بھی اس وقت جو ایج ہے وہ اگر تیز دن سے چھوٹی ہے یا برابر ہے تو اس کا اماؤنٹ کتنا ہے اور جو بھی ایج تیز دن سے اوپر جا چکی ہے اس کا اماؤنٹ کتنا ہے اگر ہمیں یہ کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سم ایف فنکشن کا یوز کر سکتے ہیں آئیے ہم اس کو یوز کر کر دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو اسگل ٹو پریس کرنا ہے سم ایف اور ٹیپ کی پریس کرے گے تو ہمیں کیا ہے رینج بتانا ہے تو رینج ہمیں کیا بتانا ہے ایج کی جو رینج ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کو میں فکس کر دے گا تو فکس اس لئے کرو گا تاکہ جب فارمولا میں نیچے ڈریک کرو تو وہ اپنی جگہ سے نائل ہے ایف فورٹ پریس کر کر میں نے اس کو فریز کر دیا اس کے بعد ہمیں جو معلوم کرنا ہے کومہ کے بعد کریٹیریا بتانا ہے کریٹیریا یہ سیل ہے تو میں نے اس سیل کو سیلیک کر دیا یعنی کہ لیز دین اور ایز اکل ٹو ٹھارٹی تیز دین جب ایج تیز دین سے چھوٹی تیز دین کے برابر ہوگی تو اس کا ہمیں ٹوٹل چاہیے پھر کومہ کے بعد ہمیں اماؤنٹ یعنی کہ سم رینج بتانی ہے کہ کس کا سم کرے اماؤنٹ کا سم کرے تو میں اماؤنٹ کو سیلیک کر لوں گا اور اس کے بعد ایف فورٹ پریس کر کر اماؤنٹ کو بھی فکس کر دوں گا تاکہ میں جب ڈریک کر کر نیچے لے کر جاؤ گا تو یہ اپنی جگہ سے نہیں لے گا اور بریکٹ کو کلوز کر کر جیسے ہی میں انٹر کرو گا تو اس وقت ہمارے پاس یہ اماؤنٹ آ گیا اور اس کو میں ڈریک کر کر نیچے لاؤ گا تو میرے پاس یہ بھی اماؤنٹ آ گیا تو آئیے دیکھتے تیس دن سے جو بھی ویلیو بڑی ہے تو آپ دیکھ رہے کہ تیس دن سے جو بڑی ویلیو ہے یہ چار ہے چار جو ایج ہے وہ تیس دن سے بڑی ہے تو اس کا اماؤنٹ اگر ہم کیلکولیٹ کرے گے تو سیون تھاؤزن آئے گا اور جو چھوٹی ہے اس کا اماؤنٹ اگر ہم کیلکولیٹ کرے گے تو اس کا چودہ ہزار پانسو آئے گا تو اس طرح ہم انوائسیز بائی ایج معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک و سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ